ہی ایوریون آج ہمارے کچن میں بند رہی ہے بہت ہی مزیدار چنے اور چلکے والی ماش کی ڈال اس کو ہم مکس کر کے بناتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کی ریسپی کو جلدی سے شروع کرتے ہیں آدھا کلو چنے کی ڈال کو آپ نے دھو کے بھگو لینا ہے ایک گھنٹے کے لیے اور چلکے والی ماش کی ڈال آپ نے بس اس کو ایک دفعہ دھو کے پتیلی میں ساتھی ڈال دینا ہے نمک اس پر جائے گا تین چائے کے چمچ آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح لال مرچ تین چائے کے چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ دھنیا پاودر یا پسا ہوا دھنیا جو ہے خوش وہ آپ دو چائے کے چمچ لے لیجیے زیرہ سفید دو چائے کے چمچ اجوائن آپ آدھی چائے کا چمچ لے لیجیے ادرک اور لیسن کا پیزٹ یا پوٹی ہوئی ادرک اور لیسن آپ نے تین کھانے کی چمچ لینی ہے چار پانچ ہری مرچ اور تھوڑا سا دھنیا تازہ لے لیجیے اور اس کے علاوہ ایک پیاس تڑکے کے لیے اور گھی یا تیل لے لیجیے تڑکے کے لیے اب ہم اس کو پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے چنے کی دال کو اس میں شامل کر دینا ہے جو کہ آپ نے دھو کے اس کو ایک گھنٹہ بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ ماش کی دال کو آپ نے بس دھو کے ساتھ ہی اس میں ڈال دینا ہے اب آپ اس میں مناسب سے پانی ڈال دیجئے اپنے ککر یا پتیلی کے حساب سے تاکہ یہ دونوں ڈالیں اچھی طرح سے گھل جائیں ساتھ ہی آپ اس میں باقی مسالے بھی شامل کر دیجئے نمک مرچ دھنیا وغیرہ جو بھی پہلے میں نے بتایا ہے لیسن آپ بھی شامل کر دیجئے اور ادرک کا پیسٹ اس کے دال کے آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے جب ہم دھڑکا لگائیں گے عموماً پانچ سے دس منٹ کے اندر یہ دال پرشکوکر میں گل جاتی ہے آپ نے حساب سے اس کو پکایئے اور اگر آپ پتلی میں بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا وقت اس کو زیادہ لگے گا چنے کی دال کو گلنے میں اب اس کے مطابق اس میں پانی بیرہ ڈال دیجئے اور ہلکی آج پر پکا لیجئے ماش اور چنے کی دال پکر بلکل تیار ہیں اب ہم اس میں ادرک کا پیسٹ ہری مرچی اور دھنیا وغیرہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم پیاس جو ہے اس کو گھی میں تھوڑا سا بھون لیں گے تڑکے کے لیے تیار کر لیں گے جیسے ہی پیاس سرخ ہو جائے گی ہم اس کو دال میں شامل کر دیں گے اور اس کو سرب کر لیں گے یہ دال بہت ہی مزے دار بنتی ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چابنوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گرمیوں میں تو بہت ہی مزا آتا ہے ہر طرح کی دالیں کھانے کا تو یہ جب یہ دونوں دالیں مکس ہو کے بنتی ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے مزے دار ہو جاتا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو یہ ریسپی بسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسپرائب بھی ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کمنٹ باکس میں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی ریسپیز کے ساتھ تینک یو